جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک رات صحیح سے نہ سوئے آپ کو لکھ پتا جاتا ہے جو واقعات دس لوگوں کے ساتھ مختلف ہوئے ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہو چکے ہیں انتہیں شیطان ہی کی ہے ان کے ساتھ کوئی پوجیٹیف چیز خوشبو پوجیٹیف چیز ہے جیسے لائٹ ہندیرے کو ختم کرتی بجبو کو ایسے خوشبو ختم کرتی چودہ سال سے سوئی نہیں ہوں گندے اور خوفناک خواب آتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ چکی ہوں ریل میں سب کہتے ہیں ظلم کی انتہا جو بھی علاج کرتے ہیں اور کر رہے ہیں سب یہ کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے میری فیملی ریلیٹس بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے ایک دم اثر نہ آجائے حاضری نہ ہو جائے سب نے لائیو دیکھا ہوا ہے مجھ سے کوئی مزاک نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتا خوف کا اندازہ لگائیں آپ سب ڈرتے ہیں ہوتی ہے کچھا گوشت خون گھر پر قربانی نہیں بتایا آپ کو میں نے تلاوت خود ہی بند ہو جاتی تھی موبائل سے جیسے چلائیے کسی نے تو وہ بند ہو گئی ہے ان کے باقورت اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے اچھا ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جی ان کی یہ والی زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا جب ان پر حاضری آ رہی ہے ان کو کچھ یاد نہیں رہتا یہ کہہ رہی ہے مجھے ہر حاضری کے وقت ہر بات ہر تکلیف یاد رہتی ہے یہ پہلی بار احساس سن رہا ہوں گی مجھے بھولتی نہیں ہے جو جو ہوا میرے ساتھ ہر چیز بس اس حالت میں میں مر جاتی ہوں باڈی پر کنٹرول نہیں رہتا اور بے ہوشی کے بعد ہوش میں آنے کے بعد دس منٹ میں سب ریکال ہوتا تھا کہ یہ کہا ہے سب چیز جبکہ سب بھول جاتے ہیں خود کہہ رہی ہیں ان کو سب یاد رہتے ہیں آپ کے شو میں بہت سے لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا اللہ کا خاص کرم ہے آپ سب پر شکر لگا اسی لئے حمد کر کے شیئر کی آپ سے آج زہر کے وقت کی ویڈیوز ہیں جو آپ سے شیئر کی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی ان کے دشمن کیوں بنا ان کی غلطی سے ان کے والدین کی غلطی سے مضب جو بھول ہیں کیوں دشمن بنے جو انہوں نے ایسا کیا اگر یہ بتیس سال کی ہیں نا بتیس سال سے ان کا اثر ہو رہا ہے کہہ رہی ہیں ایج ان کی شاید پہتیس چھتیس سال ہے جب یہ تین چار سال کی ان کی یہ تین چھوٹی بچی اس پر کوئی کیوں کرے گا ہے اس بچی سے ایسی کیا غلطی ہوگی جو اس پر اتنا ظلم کرے گئے یہ تو کوئی بڑوں کی آپس کی دشمنی ہوتا ہے کہتے ہیں جی اولاد میں بچوں والدین کی جان ہوتی ہے ہاں صحیح بات ہے اولاد کو تقریب دینا مطلب والدین کو تقریب دینا اس سے بڑھ کے کیا ہوگی یہ تو کوئی آپ سی رشتے میں جو ہے نا کوئی خلل کہہ لیں کوئی بات کہہ لیں بات یار کتنے کیسز آئیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے کیا انجام ہوا ہے یہ تو سمجھنے کسی کی بدعا ہے آپ کو یا کوئی آپ برائی میں پھسے ہوئے ہیں جو آپ اس کام کے ذمہ دار بننے ذریعے بن رہے ہیں جا دیتے ہیں جہنم کا انجام نبیلہ عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اللہ کرے ایک دن وہ آئے کہ یہاں پر یہ معاملہ ختم ہی ہو جائے لوگ اس سے ایسی توبہ کرنے کبھی اس طرف دیکھیں ہی نہ بڑا سخت قانون ہے جی پوری دنیا میں کیونکہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن اتنا سخت قانون ہے کہ کوئی جرد نہیں کر پاتا وہاں کوئی نام نہیں لے پاتا پھر بھی کیسز آئیں ہمارے سامنے یہاں ذرا اتنی سختی نہیں ہے کچھ لوگ اس کو اتنا سیریسٹی لیتے بھی نہیں ہیں لیکن جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تب جا کے ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ ہم پہلے کر لیتے ہیں یہ ہم اس کو خیال کر لیتے ہیں حتیات کر لیتے ہیں اب یہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی ادھر بہت کچھ دیکھا ہے انہوں نے اس کے ذریعے ہم تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے ہم نے تو کچھ نہیں کی آج تک کسی کے لیے صاحب بات جو ہو رہا ہے جو ہوا ہے جن پر کرم نوازیاں ہوئی ہیں وہ سب نظرِ ناہیت سے وہ ہمارے دیکھنے والوں ہیں وہ بڑے پیارے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ ہماری جو SSD کی فیملی وہ کیا کی فیملی جو یہ تمام دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نہ جب کسی کا درد محسوس کرتے ہیں جب ان کو اس چیز کا مطلب خلوص کے ساتھ نہ بے لاؤس ہو کے نہ لینا نہ دینا یار ہماری ملاقات تو دور فون پر بات نہیں ہوئی صحیح نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے الحمدللہ انہیں ایسا گمان ہیں ان کا کہ یہ ہم تک شیئر کر آئے گا معاملہ بات آپ تک پہنچے گی یہ ٹھیک ہو جائیں گی کرنا اللہ پاک نہیں ہے انشاءاللہ تو ذریعہ جس کو چاہے بنا دیں پتیس سال اب تک کا سب سے پرانا کیس جا دے تیس سال تک کا تو آیا تھا آپ کے پاس کوئلے کھانے والی خاتم جو تھے کیا جن کا نام تھا انہ ابو کیل ابو انہ کیل یہ نام تھا وہ جن کا جو ان کے اوپر تھا کوئلے کھاتا تھا دس کلو ایک دن میں روٹی نہیں کھا سکتی تھی دس کلو کوئلے کھا جاتی تھی تیس سال پرانا کیس آپ کے سامنے ہم نے ویڈیو شیئر کی یہ بتیس سال پرانا کیس ہے کئی سب کے کئی علاج وہ ابھی ایک صاحب علاج ہی کر رہے تھے اس کے سامنے ان کی ہاتھ پاؤں مڑ گئے بوڈی پوری بوڑ ہو گئے بہت برا میں تو بس کیا بولوں ابھی اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صدر جائیں اور جو ہمیں پتہ ہیں رہوائتوں میں کہ یہ تو ابھی اور بڑے ہی جاؤں مطبی لوگوں کے دلوں میں شتانی چیزوں اور ہم نے ان سے بچتا ہے ایسا ہی چیزوں سے آدمی والے زبانے میں ایسی چیزوں سے ہم نے حکم دیا گیا کہ ہم ایسی چیزوں سے کنارہ کشی رکھیں میں کہتا ہوں جی انسان ہے خطا کے پتنے ہیں کئی چیزیں غلطی ہو جاتی ہے کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے کچھ آپ کی ناسمجھی ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جو غلطیاں پہلے کر لی وہ دہرائیں مرد وہ ان کو کہتا ہے بس یہ نہیں کرنا ہم نے آج کے بعد نہ اس کا حصہ بننا ہے کرنے میں کروانے میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہمارے لئے سخت ہے یاد بہت سخت ممانعت ہے صرف اسلام میں نہیں تمام مظاہر میں ہر ملک میں ہر جگہ پہ یہ بہت ہی نیگٹیو چیزیں تب کی جاتی تھی جب لوگوں کو سمجھ نہیں تھی صحیح غلط کی پوزیٹیو نیگٹیو کی تو ادھر تو جانا ہی نہیں ہے یہ لاسٹ سٹیج ہے غصے کی نیگٹیو کی لاسٹ سٹیج ہے مطلب آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں اور آپ تو اس قدر غصے میں آکے انا میں آکے زد میں آکے یہ حرکت کر جاتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں کہ بعد میں اس کا کیا حرجانہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ کریں انہوں نے شیئر کیا ہے اللہ پر فرماتے ہیں جیسا مجھ سے گمان رکھو گا میں ہمارے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا بات آپ پر پہنچ گئی ہے دکھ ہوا بہت دکھ ہوا سانس ہٹ رہی ہے جسم پورا مر رہا ہے بعد میں کیا حال ہوتا ہوا ہے اور ان کو یاد بھی رہتا ہے بھائی یہ حرکتی بات ہے لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب جن سے حاضری آتی ہمیں بات کرتا تھا تو ان کو نہیں یاد ہوتا تو بعد میں کہتے تھے کہ اچھا چلو میں معلوم کرلوں گا ان کو وہ درد وہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں یاد رہتا ہے اب ایک بات یہ ہے کہ یقیناً ڈاکٹرز کو بھی دکھایا میری ڈاکٹرز کو دکھایا ہر طرح سے علاج ہر چیز کر کے دیکھ لیا ہڈیاں کھا گئی ہیں ہڈیاں کھا گئی ہیں ہڈیاں تو چلو سجد وقت جو زیادہ چبا جاتے ہیں کچھے گوش میں خون کی بدبو ہوتی ہے وہ نہیں نکل سکتے ہیں کچھا گوشنا ایک عجیفی سمیل ہوتی ہے یاد ہڈیاں کو ایک تو کرنچی آ جاتی ہیں محمد چھوٹی ہڈیاں مطلب جیسے جس میں سے نلی نکالتے ہیں ہاں وہ تو بہت 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 آپ امیجن کریں کیا اس کو آپ چبا سکیں گے یا اگر زیادہ پک جائے تو وہ کھا جاتا بننا زیادہ پائے پک جاتے ہیں لیکن یہ کہ کچھی تو نہیں کھا سکتا آپ کو مو چھر جائے گا جانو نہیں کھا سکتا ہمارے جبرے ہماری مو اس طرح سے نہیں بنا ہوا نا ٹھو جائیں گے جیسے انہوں نے کہا جو جو کہا سب آپ کے سامنے ہیں امانتاً جو بات آئی نہ اس میں کم نہ زیادہ ہر بات آپ تک پہنچا دی گئے اللہ پاک محفوظ رکھیں زیادہ تر نہیں لوگ سمجھ پاتے نہ آپ سمجھا پاتے لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ پاک محفوظ رکھیں نہ سمجھ میں آنے والے معاملات سے نہ سمجھ میں آنے والی بیماریوں سے اللہ سب کو محفوظ رکھیں کہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ دیجئے اجازت زندگی رہے ہیں انشاءاللہ ہوگی ملکات السلام